کاشف آپ نے ابھی جو بات کیے کہ ریلیف کے چانسز نہیں ہیں تو بار بار ہمیں یاد آ جاتی ہے انہی کی منیر نیازی صاحب کی پنجابی کی بڑی خصورت و نظم ہے ہر ایک کو یاد ہے کمنز کم ہو والے کے کوئی شہر دے لوگوی ظالم سن کوئی سانو مراندہ شوقوی سی تو خان صاحب تو جن لوگوں سے ریلیف لینا چاہتے ہیں یا ان کا خیال ہے وہ دے سکتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اسٹیوشمنٹ سمجھتے ہیں اس سے بات ہوگی دونوں سے تو ان کی لڑائی ہے بلکہ لڑائی کیا ابھی انہوں نے جنہ آسم منیر صاحب کے بارے میں آپ نے سنہی ہوگا کہ انہوں نے ان پہ بڑی سخت ان کو تھریٹس بھی کی زبان بھی استعمال کی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب پہ بھی ان کا پرانا چال رہا ہے اب جن سے ریلیف لینا ہے جن سے بات چیت ہو انہی خان صاحب ان پہ تو سب سے زیادہ لڑائی رہا رہے ہیں تو یہ کیسے ہوگا مطلب خان صاحب کو غصہ اپنی جگہ پہ ہوگا ان کے ساتھ بھی زیادتیں ہوئی ہوں گی مان لیا لیکن وہ بھی گوش پوس کے انسان ہیں وہ بھی ریکٹ کریں کہ ان کے پاس بھی پاور ہے خان صاحب کے پاس عوامی پاور ہے ان کے پاس ایڈمسٹریٹ ایف جوڈیشل جا سٹیٹ کی پاور ہے سر تو خان صاحب آپ کی خیال سٹیٹیجی ٹھیک ہے کہ دونوں کو دبا کے رکھیں اور دونوں کو ذرا ان کو بتایا جائیں کہ خان اگر ڈٹا کھڑا ہے خان نہ ڈرہا ہے نہ جھکا ہے نہ بکا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھے گا وہ لیکن مجھے رکھتا رہا ہے اس کو نہ خاموش رہنے میں بات خاص ہے فائدہ ہو تو اگر اس میں فائدہ نہیں تو مائد از ویل اپنے ووٹر کو اگر وہی برمانڈو دکھاتے ہیں جسا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ جھکا نہ بکا نہ ڈیل کی تو ان کو کم اپنا جو پولٹیکل گین ہے وہ اپنی جگہ کھڑا رکھیں جو آج پروری کا ان کا پولٹیکل گین نظر آیا ہے وہ اپنی جگہ اس کو کھڑا رکھیں لیکن ان کے لئے دیکھیں آپ کو دو تین جمعے یاد کرا دیتا ہوں مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی پاور ٹاکس ٹو پاور یہ آپ کو یاد ہے مریم نوازشین صاحبہ کی جمعہ اور یہ بات نے ثابت کیا کہ ان کی یہ سٹریٹیجی تھی ان کی اس ریزسٹنس کی اگریسیب پولٹیکس لے کر آئی میز پر اسٹیبلشمنٹ کو میاں صاحب کو ریلیف ملا وہ پاکستان سے پاہر گئے ان کو پھر ریلیف ملا ایک نو کانفیڈنس ہوا آپ پہ یاد ہوگا دوزار بیس کی تکریر گزران آبادہ کی جنرل فیض اور جنرل باجواہ ذمہ دار ہے اور وہیں سے پھر دوزار بائیس کے جب مریم نواز سے پوچھا جا کہ اس پر قائم ہے انہوں نے کہا نو کانفیڈنس یہ ہے حالات کا جو پائیہ ہے جب گھومتا ہے تو اس طرح گھومتا ہے شاید خان صاحب تو بھی لگتا ہو کہ پریشر ڈالنے دیکھیں عبران خان صاحب کے یہ ساتھ اگر آپ انگیز کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں یہ لکس ہے سٹریشنوں کہتے ہیں کہ کس صورتحال میں پریشر ڈالنے کا اب وقت آگیا ہے پریشر ڈالنے کا کیونکہ حالات میری میرے سیور میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے اگر اگر میں نے ان کو میز پر لے گیا اگر مسلم لیگ نون کی یہ سٹریٹیجی کامیاب ہوئی تو شاید ان کو لگتا ہے کہ ان کی سٹریٹیجی بھی شاید کامیاب ہو لیکن ان کو دیکھیں ریلیف تو نہیں ہے ان کے پاس کاشا میں ساری بات کر رہو اب بڑا اہم پوائنٹ بتا رہے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ہوں مریم صاحبہ ہوں یا باقی لوگوں ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹنشن ہوئی اس کے بعد محول بدلنا شروع ہوا اور ان کے عمران خان صرف ڈیفرنسز بھی ہونا شروع ہوئے کہ انہیں فیل ہوا کہ اب جو میں نے عمران خان صاحب سے لینا تھا لے لیا ایکسٹنشن لینی تھی اب ملک ٹھیک کرتے ہیں پوزیشن سے بات کرو کرو کرپشن ختم کرو نیف وغیرہ جو خان صاحب کہتے تھے تو ابھی تو مجودہ جنرل صاحب کے تو ابھی ڈیڑھ سال ابھی رہتا ہے تو ان کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا کوئی سال دو سال بعد کوئی ایکسٹنشن کا اس کے بعد جا کے معاملات ایک خان صاحب کے لئے بہتر ہوں گے کیونکہ جس کا ریفرنس آپ دے رہے ہیں مریم صاحبہ جاں نواز شریف صاحب کے تقریروں کو دباؤ کا وہ تو کام کرنا شروع کیا تھا ایکسٹنشن کے بعد ایکسٹنشن سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کچھ نہیں تھا سر جیلو میں تھے سارے میں ایکسٹنشن کے بعد کسی کو کچھ پرابلم ہوئی اور یہ راستے کھلے ہو یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے کسی آدمی نے اپنے راستے کھلنے کے لئے سارا کام کیا میں اتنا ہی بات کروں گا کہ میں اس کے اوپر ایک بڑا چھوٹا ویو میرے پاس ہے کسی کا ایک اپنین میرے پاس ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے گی کہ میں کیا کہنے کی کوشش کروں گا کہ شاید آنے والے وقتوں کے لئے جو اس وقت لوگ تھے جو جن کا جن جو hopeful تھے کہ آنے آگے ہمارا چانس ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے راستے کھول رہے ہوں کسی کا تھوڑا سا آور سائیڈ پہ لے کے جاتے پچھلے ہفتے یہ پی ٹی اے کا بڑا جلسہ تھا اور بڑے عرصے سے تیاریں کر رہے تھے کہ جلسے کی بڑی ڈیسپریٹ ان کو ان کو ضرورت بھی تھی اس کو پی ٹی اے کو کہ بڑا جلسہ خان صاحب کہہ رہے تھے ان کی بہنیں کہہ رہے تھیں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بہر نکلیں تو اچانک ہم نے دیکھا کہ ایڈمسٹیشن کی وجہ سے جو بھی ہوا وہ جلسے کے انو سی کینسل ہوا تو اس میں جو امپورٹن چیز تھی کہ خان صاحب نے انڈورس کیا ہے انہوں نے کہا جنہا آپ کی یہ جلسہ مت کریں آپ ابھی اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ایڈمسٹیشن اجازہ نہیں دے رہی کنفلیکٹ میں نہ جائیں لڑائی جھگڑے میں نہ جائیں تو لگ رہا ہے کہ خان صاحب وہ نو میں کے واقعات سے انہوں نے سیکھا ہے کیونکہ نو میں سے پہلے تو وہ کہتے تھے جی آپ مجھے روکیں گے پکڑیں گے ریکشن آئے گا ریکشن آیا آپ کی دفعہ انہوں نے کوئی لیسن سیکھیں خان صاحب نے انہوں نے کہا نہیں یہ نہ ہو کہ کوئی یہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی پھر گڑ بڑھ ہو جائے اور پھر لمبے عرصے کے لیے میرے ورکرز میں خود پالٹی لیڈر جو ہیں وہ مشکل میں آجا لہذا اسٹیبشمنٹ کو جا لائن فورسمنٹ کو اب موقع ہی نہ دیں کہ ہم شاید کوئی انارکیسٹ ہے انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی انکانسٹوشنل یا الیگل نہ ڈیکلیئر کر دیا جائے اس طرح کی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فیصلے یا ساری کوئی سبق سیکھیں خان صاحب نے میرا نہیں شایل ہے سر کے نائنز ہمیں کو آوائیڈ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا میرا ذاتی بھی میں آپ کو بتا دیتا میرا خان صاحب نہیں چاہتے کہ پارٹی کے پر پیشر آئے اور شاید ان کو یہاں بھی لگ رہا ہو کہ یہ وقت نہیں ہے جہاں پر آپ accelerator پر پہ رکھیں دیکھیں جب وقت آئے گا نا چاہے وہ مہینے بعد آئے دو بعد آئے چھے بعد آئے جا ان کو لگے کہ آپ کسٹیاں جلا دو تو وہ یہ آرڈر بھی دے دیں گے کہ آپ نکل آئے سارے جدھر بھی جلسہ کرنا یا جو بھی ایجیسٹیشن کرنی ہے وہ اسا کی کال پارٹی دے بھی دے گی اس وقت وہ اپنی پارٹی پر انڈیو پریشر نہیں لانا چاہتے اس کا مطلب آئے رہا تھے کہ نائنٹ میں سے کوئی لینا دینا ہے کہ نائنٹ میں ہو جائے گا یہ یہ نہ ہو ابھی ان کو لگتا ہوگا شاید جب دیکھیں اتنی گرمی ہے انہیں پتا کہ ایک سسٹینڈ کیمپین نہیں چل سکتی جون جولائے گا پرسات ہے مہرم آ گیا ایک جلسہ کریں گے پھر دس پندر دن ازدار کرنا پڑے گا پھر دوسرا جلسہ ہوگا مجھے لگتا ہے جب یہ جب فیصلہ ہوگا نا اس وقت ایک کیمپین کا فیصلہ ہوگا اس وقت آپ کو اگلے ایک مہینے کا پلان نظر آئے گا ایجیسٹیشن ہوگی دھڑکوں پر پتھرہ ہو رہا ہوگا لیکن خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے بغیر یہ سب کچھ پجاب میں کرنا تھوڑا تو مشکل ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے وہ اب کو نہیں چاہتے کہ already پارٹی پریشر میں تھی مشکل سے یہ پریشر کم ہوئے کہ پارٹی کے اوپر مزید پریشر پڑے وقت سے پہلے جب وقت آئے گا مجھے لگتا کہ وقت آنے پر یہ خیفتہ ضرور کر لیا جائے گا کہ اب وہ پارٹی کو کال دے دیں اور پارٹی ایجیسٹیشن کے لیے سرکومن میں آپ سے اگری کرتا ہوں اگری کرتا ہوں خان صاحب کا میرا تو یہ خیال ہے بڑا مچور اور بڑا سمجدار فیصلہ تھا کہ اس وقت اب اگر آپ کوئی اجازت نہیں مل رہی تو آپ اس میں کنفرٹریشن میں نہ جائیں میرا خیال ہے میرے صاحب سے سر ادھر خٹک صاحب آج عمران خان صاحب کے فیس ٹو فیس ہوئے سر ون نینٹی میلین پاؤنڈ کیس میں how do you see that کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا اور قریبی لوگ تھے خان صاحب کے سپیشلی آزم خان صاحب جو ہیں وہ عبادہ ماف گواہ بنے تھے یہ ان کے سینئر منسٹر تھے اب یہ وہاں پہ کیس میں گئے ہوئے ہیں سر تو پولٹیکس بڑی برہم چیز ہے سر کل کا چیپ منسٹر کل کے ان کے ڈیفینس منسٹر اور ان کی پارٹی کو جنہوں جتوایا وہاں پہ وہ کہتے ہیں میرا کریٹ تھا میں نے جتوایا پانچ سال بڑی اچھی حکومت کی آج بھی خان صاحب کہتے نہیں میری وجہ سے ہوا تھا آج پرانے دوست ایک دوسرے کے سامنے ہوئے سر how do you see that لیکن میں اس بات سے بھی نہیں کرتا ہوں کہ پرویز خٹک was the best PTI چیف منسٹر میرا شالہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں خان صاحب بھی جاتے ہیں خان صاحب کا بھی تھا لیکن پرائی مریس پر ٹیپ منسٹر کو کرنٹ جاتا ہے کہ جس میں دو دا ایک سریعہ دو دا رہنا رہا میں نکال کے تھے یہ بڑا جسلی کیس ہے اس میں یہ کوئی تنا بلیکن وائٹ کیس نہیں ہے جتنا مسلم تیمون اس کو کہتی ہے کہ بلیکن وائٹ کیس کیس ہے کیا کیس یہ ہے کہ وہ جو ایک سو نمی ملین جو فریز ہوئے تھے برطانیہ میں کیا یہ سٹولن منی تھی چوری کی گئی پیسے تھے کیا پاکستان کی حکومت نے یہ دیل کی ملک ریاض صاحب کے ساتھ اور ملک ریاض کو کہا کہ آپ یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں ڈلوانے ہیں ہم آپ کے سینسل پر لیتے ہیں پیٹی آگا یہ ویو نہیں ہے اور اگر ظاہر آپ تو حکومت مسلم تیمون کی اگر کاؤنٹر پیپر ورک رو میل کلا تو وہ لابی سکتے ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ یہ ایک ارینجمنٹ انچی اے اور ملک ریاض صاحب کے درمیان ہوئی یہ پیسے وہاں پہ فریز ہوئے ہم اگر کیس کرنے جاتے تو شاید وہاں پہ پیسے نہ ملتے ان کا یہ ماننا ہے انہیں کہا کہ ملک جب ملک ریاض صاحب کی ڈی فریزنگ ہو رہی تھی یا جب یہ ثابت کر دیا ملک ریاض نے لندن میں کے پیسے پیسے کے نہیں ہیں یہ یہ ویو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ اگریمنٹ ملک ریاض اور انسی کے درمیان ہوا کہ ہم یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان سے کہے کہ اس کو سیکرٹ رکھیں پاکستان سے سے پیسے مرضی لی گئے حکومت پاکستان کی مرضی سے یہاں پر پیسے آئے حکومت کہتے ہیں کہ یہ کسی کانٹریکٹ میں نہیں لکھا مل سیزاد اکبر صاحب ایک دفعہ پروگرام میں آئے تھے سیزاد اکبر نے کہا کہ اگر کوئی کاغذ ہے حکومت مسلم نے کیا کہ کاغذ صاحب میں راکھتے ہیں ہم نے جو بھی سیل ڈاکیمنٹ دیا تھا وہ ابھی کیاپنین ڈیمیشن میں پڑھا ہے کابینہ کے اندر گیا تھا وہ پبلک کر دیں گورنمنٹ کر سکتی ہے کرنا چاہے تو